حضرت عثمان نے سب سے زیادہ اپنی دور حکومت میں شراب کی حد کے اوپر اسرار کیا شراب کی حد کے اوپر عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب شرابی کو آیا جاتا تھا جوتیاں ماری مارا اس کو بگا دیا گیا کوشش یہ کی جاتی ہے توبہ کرے پلٹ جائے چھوڑ دے حضرت عبو بکر نے بھی کوڑے لگائے حضرت عمر نے بھی کوڑے لگائے لیکن حضرت عثمان نے اپنی ریاست کے اندر یہ لا اور آرڈیننس بنا دیا جہاں کئی سے ممولی سی حبر بھی کسی شراب بھی کیا جائے فوراں ریاست کو اطلاع کی جائے عثمان اس کو چالیس درے لگوائے گا اب حضرت عثمان کا اپنا آرڈیننس اپنا ہی رشتہ دار ہے ولید بن اقباب عبید اللہ آتے ہیں آپ کے وہ رشتہ دار نے بھی یہ عمل کیا اچھا اس کو بلایا جائے اس کو بلایا دو گوا مل گئے ایک نے گواہی دی کہ میں نے اس کو نشے کی آلت میں دیکھا دوسرے نے گواہی دی میں نے اس کو کیا کرتے ہوئے دیکھا اگرچہ گواہی تھوڑی سی مبم تھی لیکن حضرت عثمان نے اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کہ لوگ یہ نہ کہیں عثمان اپنے رشتہ داروں سے ریایت کرتا ہے اور حضرت عثمان کے اوپر جو سب سے بڑا الزام ہے یہی لگایا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بلائج کیا انہوں نے اپنے رشتہ داروں اپنے ہی رشتہ دار کے اوپر اپنے ہی رشتہ دار کے بارے میں حضرت علی کو کہا کھڑا جاؤ اس کو درے لگا چالیس حضرت علی نے حضرت حسن کو کہا بڑا دلچسپ واقعہ لیکن ضمنی طور پر آیا تو بیان کر دے حضرت حسن کو کہا اس کو درے لگا حضرت حسن بہت نرم مزاج تھے بہت زیادہ نرم مزاج ان کی نرمی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں انہوں نے اپنے خلافت اپنی خلافت حد اس سے دستبردار ہو کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی حضرت حضرت اپنے والد کو کہتے ہیں جو اس خلافت کی تھنڈک لیتا ہے وہی اس کی گرمی لے یعنی آپ وزیر آدم ہیں آپ حضرت عثمان کے وزیر ہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرا کے خلافت کے ساتھ لینا دینا جو اس کا مضا لیتا ہے خلافت کا وہی اس کی گرمی بھی لے میں اس بندے کو نہیں مارتا پھر حضرت عثمان نے لوگوں کے سامنے خطاب کیا اور یہ حدیث حکماً مرفوع ہوتی ہے جب کوئی صحابی غیب کی یا ثواب کی بات کرے نا وہ لا محالہ طور پر حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہے اپنی طرح سے شریعت نہیں منافقتا صاحب بھی حضرت عثمان نے پھر وہ مشہور واقعہ بیان کیا کہ میں شراب کے اس لیے حلاف ہوں مجھے شراب ام الخبائز اس لیے لگتی ہے مجھے شراب سب سے بری چیز اس لیے لگتی ہے کس لیے کہ ایک شخص ہوا کرتا تھا خوبصورت تھا نیک تھا اس کو ایک عورت نے برائی کی دعوت دینا چاہیے اس نے گھر بلایا اس نے کہا یہ میرے پاس بچہ بیٹھا ہے یہ شراب پڑی ہے تیرے پاس تین میں سے ایک کا اختیار ہے یا مجھ سے برائی کر لے یا بچے کو قتل کر لے یا شراب کو پی لے وہ انسان نیک تھا اس نے سوچا میں سب سے کم گناہ کو ترجیح دیتا ہوں اس نے شراب پی لیکن جب شراب پی لی اس کے اندر اس کو مزید پینے کی حیرس بڑی اس نے دوسری بوتل بھی پی اس نے تیسری بھی پی پھر ہوا کیا نشے میں اتنا مدہوش ہوا بچے کو بھی قتل کر دیا اور عورت کے ساتھ برائی کا بھی ارتقاء اس لیے حضرت عثمان نے کہا میں اس لیے شراب کے حلاف اتنے سخت آڈینس بناتا ہوں کیونکہ یہ ام الخبائش ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں بھک بھی رہی ہے حکومت کی سرپرستی کے اندر چل بھی رہی ہے ہمیں کسی بات کا کوئی حیال نہیں اللہ رب العزت حضرت عثمان کی سیرت سے جو سبق ہمیں ملنے ہیں ان کو سمجھنے کی انہیں اپنی زندگی میں لانے کی تفیق عنایت فرمائے